سانجیل صاحب کو جو ہمارے سیور کے پارلیمنٹری امیدوار تھے اور انہوں نے بڑی محنت کی بڑے قائدے سے الیکشن لڑا پارٹی نے ان کی کارکلگی کو دیکھ کر اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر پارٹی نے ابھی سٹیٹ لیول کا سیکرٹی کو منتخب کیا ہے اور پیرہت کا سنگٹر پروانی بھی ان کو کر رہا ہے تو فیلال میں آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ویہار ایم پارٹی کے بارے میں اور جو کہ دو ہزار چوبیس لوگ سبا میں لگ بھگ آٹھ امیدوار یہاں سے دینے کا کام کیا گیا تھا ایم ایم پارٹی کے طرف سے لیکن بہت امید تھی کہ کم سے کم دو سٹے یہاں سے نکل سکتی ہے ایم ایم پارٹی کا شیوار لوگ سبا اور ایک سیمانچر جو کہ اخترال ایمان صاحب جو کہ پردیش ادھیاکش ایم پارٹی کے ہیں اور یہاں سے اس بار بہت امید تھی کہ یہ نکل سکتے ہیں اور دوسری جو کہ ایک رانہ رانجی سین جہاں سے شیوار لوگ سبا ساتھ ہے یہ دو سٹ ہر ممکن کوشش کی جا رہا تھا کہ اس دو سٹ کو نکال لیا جائے اور امید تھی کہ نکل سکتی ہے لیکن اس بار جو کہ ماحول بنا موڈی کے ویرود میں اور یہ پکشن ایک ماحول جو بنایا اور مدہ اٹھایا کہ سبھی سمکرن فیل ہو گیا اور سبھی چاروں چٹ تھانے ہو گئے اور انڈیا ایلائنس کو یہاں لگ بگ اس بار اور دس نو سٹ کامیاب ہوگی ان کانلے میں اور اور ادھر جو پارٹی ہے وہ فیل ہو گئی جیسے کہ ایم ایم پارٹی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ایک دی سٹ پر کامیاب نہیں ہو سکی اور سبھی کنڈیڈٹ جو کہ ہار کا مو دیکھنا پڑا اور آج سٹ پر کنڈیڈٹ دینے کا کام کیا گیا تھا لیکن آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں رانہ رنجیس سنگھ کے بارے میں جو کہ ایم ایم پارٹی میں ایلائل جوائن ہوئے تھے چناو سے پہلے اور ان کو ٹکٹ بھی دینے کا کام کیا گیا تھا ایم ایم پارٹی کے طرف سے تو ابھی یہ کس حال میں ہے اور کہاں پر ہے بہت سے لوگ کو شنکہ تھی کہ یہ اگر چناو ہارتے ہیں تو یہ پارٹی چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہی اس تیتی کو میں بتانے کری آج میں آیا ہوں کہ رانہ رنجیس سنگھ جو شیوہر لوگ سبات چھترے سے ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور لگ بگ آج سیٹ پر یہاں پر پارٹی نے ٹکٹ دینے کا کام کیا تھا اس میں سے ایک رانہ رنجیس سنگھ کا بہت ہی چرچہ ہوا اس نام کو لے کر کے کیونکہ رانہ رنجیس سنگھ کو ٹکٹ دینا ایم پارٹی کے لیے کہ مطلب لوگوں کو ایک سوچ میں ڈالنے کا کام کیا گیا تھا کہ ایسے شخص کو ایسے سماتھ کے شخص کو کیسے ایم پارٹی نے ٹکٹ دے دیا برحال ٹکٹ تو دیا لیکن ہار جیت ہوئی وہ الگ بات ہے اگر بات کرتے تو لگ بگ ووٹ گیارہ سے بارہ آجار کے کرے ہوئیے ووٹ لے کر آیا پورا شیوہر لوگ سبات چھترے کندر ہار تو بہت بڑی طریقے سے ہوئی اس کو مننا پڑے گا اور جو ریتو جسوال یہاں سے شیوہر سے دو نمبر پر رہی اور ایک نمبر پر لبلی آنند جو جیت کر جڑیوں کے ٹکٹ سے جیتی اور اگر اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایم ایم کے رانہ رنجیس سنگھ کے بارے میں تو ہار کے بعد بھی ابھی فیلال یہ پارٹی میں بنے ہوئے ہیں اور ابھی فیلال جو پارٹی دفتر سیمانچل کے اندر پہنچے ہوئے ہیں بیہار کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اخترال ایمان صاحب ہے اور خود رانہ رنجیس سنگھ جس کو مالہ پانا کر سمتا سواگت کیا جارہا پارٹی کے اندر افتاب صاحب ہے اور راشتری اپر وقتہ اور یودھ پر سٹین آدیل حسن صاحب ہے اور بھی انہیں صدس یہاں پر موجود ہے اور اس ویڈیو میں سندیش یہ دیا گیا کہ پارٹی کی بھلے ہی ہار ہوئی ہے لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آگے جو کہ پچیس میں پھر بیڈھان سبا کا چناؤ آنے والا ہے اس کو لے کر ہم تیاری کریں گے اور ابھی سمائے ہیں اور زورو شور سے تیاری کریں گے اور ہم اس میں اچھا ریزرٹ لے کر آنے کی کوشش بھی کریں گے تو فیلحال اگر ہم بات کرتے ہیں تو رانہ رنجیس ان کو جو شیور سے لوگ سبا سے ٹکٹ ان کو دیا گیا تھا ان کو فیلحال اسٹیٹ سیکریٹری بنا دیا گیا ہے اسٹیٹ سیکریٹری بنا دیا گیا مطلب ان کا ایک طریقے سے بول سکتے کہ پارٹی کے اندر پرموشن کیا گیا ہے اور ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو پارٹی کے اندر لے کر آنے کا کام کرے اور ان کے ذریعے ہو سکتا ہے یوتھ جو بھی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہندو مسلم کی ان کو سب کو لے کرے چلنے کا کام کر رہے ہیں پارٹی تو ان کو اسٹیٹ سیکریٹری بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد سے سنگٹھن کا پربھاری بھی بنا دیا گیا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس ذمہ داری کو یہ بکو بھی نبھائیں گے اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے دائرے میں رہا کر سنگٹھن کو پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے یو آو کو اپنے پارٹی میں جوڑنے کا کام کریں گے اور اس پارٹی کو اپنے چتر کے اندر اپنے پورے اسٹیٹ کے اندر کیونکہ اس کو اسٹیٹ سیکریٹری بنایا گیا ہے تو پارٹی کا جو سنگٹھن ہے جو سنگٹھن اس کو ہر کونے کونے میں بیہار کے اندر لے کر جانے کا کام کریں گے بہت ہی اچھا چلنا تھا ہائی لائٹ میں تھے بلے سوچل میڈیا کے دوارہ ہو یا پارٹی جو فرسٹ ٹائم یہاں پر شیور لوگ سبک اندر آئی اس حساب سے کافی اچھا ان کا پردشن بھی رہا اور کافی ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے پولیکٹکس کے جورا ہوا ہے تو ان کا بھی سمرتھن پارٹی کو بھی ملا پارٹی کا بھی ان کو بھی سمرتھن ملا دونوں کا دوسرے کا سواہو ملا اور آج جو کا ان کا پرموشن دیا گیا ہے اکترالیمان صاحب نے خود اعلان کیا کہ اس کو اسٹیٹ سیکریٹی بنایا دیا جاتا ہے اور سنگٹھن پربھاری بھی بنایا جا رہا ہے اور آدل حسن صاحب یہاں پر موجود ہے جو راشتی پر وقتہ بھی ہے اور یوتھ پرسیڈنٹ بھی ہے جنرل سیکریٹی اکتاب صاحب ہے بیہار کے یہ مشہور چہرہ ہے جو کہ ایم ایم پاٹی کے اور الگ الگ جو سیٹ پر جو چناؤ لے رہا ہے جیسے کارا کار سے وہاں پر بھی بری ہار ہوئی اس کے پاسلی پوترہ سے وہاں بھی بری ہار ہوئی اس کے بعد سے گوپالگن سے لڑنے کا کام کیا تھا اسی طریقے سے اور مزفر پور سے اور بھی مطلب ہر جگہ سے ہار ہوئی لیکن یہاں پر جو سممانت کرنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ کس کو رانہ رنجید سنگھ کو شیور سے کیونکہ پارٹی کو بھروسہ ہے کہ یہ پارٹی کو کچھ کچھ آئی تک لے کر جا سکتے ہیں یوتھ ہے اور ان کے پاور پاور ہے کچھ زیادہ ہے اور جو نوجوان جو ان کو سبمرتن دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور اکتر ایمان صاحب نے کہا کہ ہماری جو ہار ہوئی ہے اس کو لے کر ہم سبھی کنڈیڈیٹ کو بلا کر ایک جگہ بیٹھ کر منتھن کریں گے کہ ہمارے کس چیز کو لے کر ہار ہوئی کیا کمی بیشی ہوئی اس پر ہم منتھن کریں گے فیلال ابھی سمائے ہیں اور ابھی سے ہم تیاری میں جک شکے ہیں دوہزار پسکیس جو کہ بیہار ویدان صبح کا چنا ہو رہا ہے اس میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا استطیق رہتی ہے ایم ایم پارٹی کا کیا رول رہتا ہے کتنی سٹکٹ پر کتنی سٹو پر یہ چناو لنے کا کام کرتی تو فیلال آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کیا ہے کہ شیوہر لوگ سبہ سے ایک مضبوط استطیق میں ابھی تک فیلال دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ایم پارٹی یہاں سے جو رانہ رنجید سنگھ کو ایک اچھا مقام دیا گیا ہے ایک طریقے سے بول سکتے کہ پرموشن دیا گیا ہے پارٹی کے طرف سے اور پارٹی کو بھی امید ہے کہ یہ جو نیتا ہے جو یو آو کی بچ میں کافی اچھی پکڑ ہے پارٹی کو اوپر تک لے کر جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر آپ سے ملتے ہیں کسی اور دین کسی اور ویڈیو کے ساتھ